وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر بھائے آبھسار شرما جیسے ہی عجید پوار نسی پی کے آرٹ ویدھائیکوں کے ساتھ مہاراش کے ڈیپیٹی چیف منسٹر بن جاتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک رہس میں ٹولکٹ جاری ہو جاتا ہے چار پترکار لگ بھگ ایک سی باتیں اپنے ان تمام ٹوئیٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں ان میں سے دو پترکار مکیش امبانی کی نیوز چینل کے ہیں ایک پترکار آشتکہ اور ایک پترکار ٹائمز آف انڈیا گروپ کا ہے یہ لوگ ایک سور میں کیا کہتے ہیں یہ لوگ ایک سور میں کہتے ہیں کہ اجید پوار کا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شامل ہونا اور اس سے پہلے شو سینہ کا ٹوٹنا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کو مہراشتھ میں لوگ سبحاظ چناؤں میں چھپر بھار سیٹے ملنا تے ہیں ایک سور میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اگلی باری بہار کی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا پترکاروں کو کل کے گھٹنا کرم کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ماسٹر سٹروک کی طور پر دیکھنا چاہیے راجنیتک ابسر وادیتہ راجنیتک لالچ طاقت کے دم پر ایجنسیز کے دم پر کسی کو بلاک میل کرنا جس کے چلتے وہ اپنی راجنیتک مہتوہ کانکشا کے چلتے فیصلہ لے وہ کب سے ماسٹر سٹروک ہو گیا ان پترکاروں کو سوال کچھ اور پوچھنا چاہیے تھا مگر چونکہ یہ لوگ ستہ کے سامنے نت مستق ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پروپاگیانڈا چلا رہے ہیں لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہیں قائدے سے پردھان منتری ناریندر مونی کو یاد دلانی چاہیے تھی کہ بس چند دنوں پہلے آپ نے NCP کے بارے میں اور اس کے بھرشتہ چار کے بارے میں کیا کہا تھا سنیے اگر میں NCP کی بات کروں تو NCP پر بھی قریب قریب ستر ہزار کرو روپیے کے گھوٹالوں کا عروف ہے مہاراشترا سٹیٹ کوپریٹیو بینگ گھوٹالا مہاراشترا سنچائی گھوٹالا عوید کھنن گھوٹالا ان کی لیسٹ بھی بہت لمبی ہے ان پارٹیوں کے گھوٹالوں کا میٹر کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوتا بات بانی رکھتی دوستوں دیویندر فرنویس کا ایک پرانا بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ فلم شولے کے ایک ڈائیلوگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں آئی تو اجید پوار جیل میں چک کی پیسنگ ان پیسنگ ان پیسنگ ان پیسنگ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو چار پترکار کارکرم کی شروعات میں بھارتی جنتہ پارٹی کے فیصلے یا یہ کہا جائے اجید پوار کی فیصلے کو ماسٹر سٹروگ بتا رہے ہیں کیا انہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کو ان کے پرانے بہت زیادہ پرانے بھی نہیں ابھی چند دنوں پہلے دیے گئے بیان کی یاد نہیں دلانی چاہیے تھی اور یہی نہیں پردھان منتری ناریندر موڈی نے مدھ پردیش میں تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف گارنٹی ہیں یاد ہے کہ بھول گئے پھر سنیے اور میری گارنٹی ہے ہر گھوٹالے بات پر کاروائی کی گارنٹی اب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا دوستو تین شہروں پر گوھر کیجئے اجید پوار شگن گھجبل اور حسن مشرف یہ تینوں لوگ ان سی پی کے ان ویدھائکوں میں شامل ہیں جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جیسے کہ یہ خبریں بتا رہی ہیں تینوں کے خلاف ای ڈی نے کیسز کیے ہوئے ہیں ہزار کروڑ کے گھوٹالے کی جانچ بیس کروڑ کے گھوٹالے کی جانچ کسی کی سمپتی کو کرک کر لیا گیا ہے کسی کے گھر میں ریڈ ماری گئی ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا پترکاروں کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی اب ای ڈی کے کیسز کا کیا ہوگا یا ای ڈی کے کیسز سے بچنے کے لیے اجید پوار جو ہیں وہ بھاجبہ کے ساتھ شامل ہو گئے کیا یہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے تھے میڈیا آج کی تاریخ میں دوستوں کسی اپرادھی سے کم نہیں ہے وہ پوری طرح سے بھارتی جانتہ پارٹی کا پروکتہ بن گیا ہے اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اور اسے میں جھوڑنا چاہوں گا مہاراش کے گھٹنا کرم سے بھی یاد کیجئے دوستوں ابھی دو ہی دن پہلے ایک خبر آتی ہے جرمنی میں بیٹھا ایک ڈاکٹر جو ٹوٹر پر پروفیسر این جان کیم کے نام سے اپنا ہینڈل چلاتا ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے اور اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ مکہ منتری آدھتنات کا بولڈوزر فرانس میں چلنا چاہیے یا کہی نہ کہی وہ مکہ منتری آدھتنات کو نمترن دیتا ہے کہ آپ فرانس میں آئیے اور دنگوں پر نینترن کیجئے اب یہ آدمی کون ہے دوستوں یہ وہ مشہور ڈاکٹر جان کیم نہیں تھا دوستوں اس کا اصلی نام ہے ناریندر وکرم آدھت یادو اسے تیلنگانہ کی پولیس اس نے گرفتار بھی کیا تھا دھوکہ دھڑی کے ایک ماملے میں یعنی کہ یہ آدمی پوری طرح سے فرضی ہے جیسا کی پولیس کی یہ پریس وگیپتی یہ پرمانت کرتی ہے جس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا چننئی میں مگر مگر ہوتا کیا ہے دوستوں ای بی پی نیوز ایک خبر چلاتی ہے کہ مشہور کارڈیولوجس مشہور ڈاکٹر نے مکھ منتری آدھتنات کا سمرتھن کیا ہے ان کے بلڈوزر موڈل کا سمرتھن کیا ہے حقیقت آنے کے بعد ای بی پی نیوز اسے ہٹا دیتا ہے مگر صرف ای بی پی نیوز یہ فرضی وادہ نہیں کرتا ہے دوستوں آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں چاہے زی نیوز ہو چاہے نیوز ایٹین ہو تمام نیوز چینلز یہ جھوٹ پروس رہے ہوتے ہیں اور سونے پہ سہاگا مکھ منتری آدھتنات کا دفتر بھی اس نقلی جان کیم کے ٹویٹ کو پرموٹ کرتا ہے یہ کہتے ہوئے آپ کے سکرینز پر مکھ منتری آدھتنات کی دفتر کا ٹویٹ جس میں مکھ منتری آدھتنات کا دفتر اپنے اس ٹویٹ میں کہہ رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی دکت پیش آتی ہے دنیا مکھ منتری آدھتنات کے موڈل کی یاد کرتا ہے یعنی کہ خود مکھ منتری آدھتنات کا دفتر ایک ایسے ویکتی کا سمرتن کر رہا ہے جو نمبر ایک فرضی ہے یعنی کہ اس نے ڈاکٹر جان کیم کی جھوٹی پہچان بنا رکھی ہے جس کے خلاف ایک پولیس کیس تھا اور وہ گرفتار بھی ہوا تھا مگر بڑا پرشن یہاں میڈیا سے ہے دوستوں ایک فرضی خبر قائدے سے اسے فیکٹ چیک کرنا چاہیے تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط مگر اس خبر کا جھوٹ پھیلائے جا رہا تھا ایک آدمی اس چینل نے بے شک اسے ہٹا دیا ہو مگر وہ کرنے سے کیا ہوگا جھوٹ تو تمام واتس ایپ گروپز تک پہنچ گیا نا کہ آج دنیا مکھ منتری آدھتنات کے موڈل کی تعریف کر رہی ہے فرانس کے دنگوں میں دنیا کو یاد آ رہا ہے مکھ منتری آدھتنات کا بولڈوزر موڈل تو مہاراشر میں پردھان منتری ناریندر موڈی کو ان کے دو دن پہلے کی یاد میڈیا نے نہیں دلوائی میڈیا نے یہ بھی نہیں کہا کہ عجید پوار شگن بھجبل حسن مشرف کے خلاف گم بھی بھرشتہ چار کے ماملے چل رہے تھے کیا ان ماملوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ بھاجپا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تو یہ تمام سوالات ہیں جو میڈیا کو کرنے چاہیے مگر میڈیا نے نہیں کیا اسی طرح سے مکھے منتری آدھتنات کی تاریف کی ایک فرضی جانکاری کو میڈیا نے جنتہ تک بھرامک ڈھنگ سے پہنچایا یعنی کی آپ کو ایک جھوٹ پروسہ آج میڈیا کی بھومکہ کسی اپرادھی سے کم نہیں ہے ستہ کا پشلگگو بن کے رہ گیا ہے میڈیا یقینا کچھ سوال پوچھے جانے چاہیے مثلا سوال کیا ہونا چاہیے کہ شرد پوار کی بھومکہ اس پورے راجنی تک گھٹنا کرم میں کیا ہے کیا شرد پوار دوہری بھومکہ نبھا رہے ہیں کیا شرد پوار کل کو جا کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سمجھوتا تو نہیں کریں گے یہ تمام سوال اٹھنے چاہیے یقینا اٹھنے چاہیے کیونکہ اس وقت ہو کیا رہا ہے دوستوں جب میں آپ کے سامنے کارکرم ریکارڈ کر رہا ہوں یہ تیہ نہیں ہے کہ اجید پوار کے ساتھ نسی پی کے کتنے ودھائک ہیں اب اگر دو تیہائی ودھائک نہیں ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے anti-defection law جو ہے یہاں پر کارکر ہو جائے گا اور اجید پوار کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی یہی نہیں شرد پوار کے نیترت والی نسی پی اب اسے عدالت میں بھی چنوٹی دینے جا رہی ہے تو یہ تمام پیچیدگیاں اس وقت بنی ہوئی ہیں اور یقینا شرد پوار کی بھومکہ پر بھی سوال اٹھنے چاہیے کیونکہ اگر کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کی پرفل پٹیل جو ہیں پٹنا میں وپکش کی بیٹھک میں شامل ہوئے اور اس کے بعد اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کھیمے میں دکھائی دے رہے ہیں بڑا پرشن یہ کی وپکش کی بیٹھک میں جو ہوا پٹنا میں کیا وہ تمام جانکاری انہوں نے آمیت شاہ کو دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دی ہے یہ تمام سوال ہیں یہ تمام رہسے ہیں جس کی چرچہ ہونی چاہیے مگر ہم اس مددے سے نظر نہیں پھیر سکتے کہ عجید پوار چھگن بھجبل اور حسن مشرف کے خلاب بھرشتہ چار کو لے کر گمبیر آروپ ہیں اور کیا ان آروپوں سے بچنے کیلئے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں سوال یہ بھی اٹنا چاہیے کہ کیا اس پورے گھٹنا کرم کے پیچھے اس عرب پتی بزنسمن کا بھی ہاتھ ہے جو پردھان منتری ناریندر موڈی کے بہت قریبی مانے جاتا ہے جس کو لے کر کانگریس یا یہ کہا جائے راحل گاندھی اکثر اگر مدرہ میں ہوتے ہیں یہ سوال ہیں میڈیا کو پوچھنے چاہیے مگر انہیں سرے سے خارج کر دیا ہے دوستوں اگر تو شرط پوار ڈبل گیم نہیں کھیل رہے ہیں تو یقیناً ووٹرز میں ان سی پی کے پرتی شرط پوار کے پرتی سپریہ سلے کے پرتی جو ہے سہانب ہوتی ہوگی اور اس کے بعد اجید پوار کا راجنیتک کریئر ختم ہو سکتا ہے مگر اگر شرط پوار ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو یقیناً دو ہزار چوبیس کی لوگ سبح چنابوں کی لیے وپکش کا راستہ اور مشکل ہو جانے والا ہے کیونکہ گودی میڈیا پوری کوشش کر رہی ہے اور جس کی مثال میں نے آپ کو کارکرم کی شروعات میں دی تھی گودی میڈیا یہ پوری کوشش کر رہی ہے یہ بتلانے کی کہ وپکش میں ایکتہ نہیں ہے وپکش کی ایکتہ بکھر گئی ہے دیکھئے مہاراش میں ایسا ہوا اس کے بعد بہار میں ہی ہوگا اور اسی طرح سے وپکش کے تمام نیتاؤں پر حملہ کیا جائے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی بھوری طرح سے باکھلا گئی ہے کرناٹک کی ہار کے بعد وہ بھوری طرح سے ہلی ہوئی ہے اور اس ہار کی وجہ سے وہ یہ تمام حرکتیں کر رہی ہے بھرشتہ چار کے مددے پر پردھان منتری کا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں کا نعرہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے پوری طرح سے کھوکلا سابط ہو رہا ہے میڈیا یہ سوال کتائی نہیں اٹھانے والا میڈیا کا اب ایک ہی مقصد ہو گیا ہے کہ ہر کیمت پر پردھان منتری ناریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سیوہ کی جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور آج کا میرا ایک آرکرم آج کا نیوز شکر اسی کی مثال ہے عویسار شرما کو دیجے اجازت نوستکار موسیقی